حکومتی ریٹ پر نان اور روٹی کی فروغ ممکن نہیں نان بائی ایسوسییشن لاہور کے صدر آفتاب گل کہتے ہیں حکومت کو اس فیصلے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا حکومت نے اس فیصلے پر نظر سانی نہ کی تو کاروبار بند کرنے پر مجبور ہوں گے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ شیخ عمر دراز سے جی عمر دراز کیا کہنا ہے نان بائی ایسوسییشن کا آج بلکل پنجاب حکومت کی جانب سے روٹی کی کیپت میں چار روپے جبکہ نان کی کیپت میں جو ہے وہ پانچ سے دیس روپے یعنی سولہ روپے کی روٹی اور بیس روپے کا نان کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ گزستہ روز جاری ہوا جس پر جو ہے وہ نان بائی ایسوسییشن سراپہ احتجاج ہے ان کا یہ کیا کہنا اس حوالے سے یہ انہی سے جانتے ہیں میرے ساتھ اس موقع صدر نان بائی ایسوسییشن آف تب کل صاحب جو ہے وہ موجود ہیں ان سے پوچھے ان سے جانتے ہیں دیکھیں جی میں اس لیول پہ بات تو نہیں کرتا جب انہوں نے کہا جی کہ دیں گے تو ہم دیں گے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ صرف وزیر اطلاع عوام کی ہے یا ہم بھی عوام میں سے ہیں ہماری بھی تو ہے نا سی ایم پنجاب جو ہے وہ پورے پنجاب کی ہے ہم بھی عوام میں سے ہیں تو وہ ہماری بات بھی سنیں گی ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے وہ ہماری بات سنیں گی کیونکہ آٹے کی قیمت وہ کہہ رہے کم ہوئی ہے لیکن میں آپ اگر انہوں نے ریسرچ کی ہے تو انہوں نے کوئی یہ نہیں پتا کہ جب بیس روپے کا نوٹیفکیشن ہوا تھا اس وقت آٹے کی قیمت کیا تھی اس وقت آٹے کی قیمت بائیس سو روپے تھی آج مارکٹ میں آٹے کی قیمت کیا ہے اس کے بعد الپی دی ہم استعمال کر رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے ہر سال ہماری دکانوں کے قرائے بڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو بھی تو ساتھ ایڈ کرنا ہے نا صرف ہمارے تندور والوں پر جرمانے ہو رہے ہیں پرچے ہو رہے ہیں یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جب بھی نوٹیفکیشن ہوتا ہے اگلی کسی بھی جو کوئی بھی کاروباری ہوتے ہیں ان کی اسوسییشن کو بٹھایا جاتا ہے ان کی بھی کیلکولیشن لی جاتی ہے اپنی کلکولیشن دی جاتی ہے اس کو آپس میں جانچا جاتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے نوٹیفکیشن لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو نوٹیفکیشن دے رہے ہیں یہ جیسا کہ آپ تب کل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ باہمی مشاورت سے جو ہے فیصلے کریں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو اپینین ہے ہمارا جو نکتہ نظر ہے اس کو بھی دیکھیں کیونکہ یہ ہمارے کاروبار کا جو ہے معاملہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن حکومت ہماری مجبوریاں بھی جو ہے وہ سوچے سمجھے اس پہ عمل کروائے اور ہمیں وہ بتائے شکریہ شیخ عمر دراز آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا حکومت کے جانب سے روٹی سولہ روپے فروخت کرنے کا فیصلہ تو کیا گیا ہے اس فیصلے کے حوالے سے مزدور کیا کہتے ہیں جانتے ہیں نمائدہ لہارنگ چراغ بلوچ سے جی چراغ بلوچ کیا کہتے ہیں مزدور جو ہے حکومت کے اس فیصلے کے اوپر جی حکومت پنجاب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے روٹی کو جو ہے وہ چار روپے سستہ کر دیا گیا ہے بیس سے سولہ روپے میں اب روٹی ملے گی جبکہ نان جو ہے وہ سو گرام وہ اب جو ہے وہ پچیس روپے میں جو فروغ کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب اگر میں بات کروں تو مزدور کا کہا گیا ہے مزدور کو اس سے کیا فائدہ ہے کیا دہاری دار مزدور جو ہے وہ اس کو اس فیصلے سے کوئی فائدہ ہے یہ نہیں اسی حوالے سے جان لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا حکومت پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے چار روپے روٹی جو ہے وہ سستی کی گئی ہے کیا لگتا ہے اس سے مزدور ہو کتنا ایک فائدہ ہے دیکھیں بات آ جاتی ہمارے گاؤں میں جو پینڈل ہوگے نا ہمارے میں ایک مثال ہے کہ یار سائیان دے جدیان دے سائیان دے سائیان دے سیر ٹھیک ہے حکومت اپنی طرف سے رلیف کیوں نہیں دیتی رلیف دے رہی ہے کس کو دے رہی ہے یہ رلیف نہیں ہے یہ ذمہ دار کاشکارکو یہ ایک ساملے ڈنڈا مارا رہے ہیں رلیف دے اپنی طرف سے دینا یہ کوئی رلیف نہیں چار بے روٹی سستی گار کے ادھر سے گنام کو کیا ریڈ کر دیا انہوں نے پچھلے سال سے بھی کام کر دیا کیا خات کے پیسے کام کیے نہیں کیے سپرے کے پیسے کام کیے نہیں کیے وہ ذمہ دار کو ڈنڈا لگا رہے ہیں اپنی طرف سے رلیف دیں گے تو وہ رلیف ہوگا اس کو رلیف نہیں بولا جاتا جی آپ نے سنا کہ جو مزدور ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مزدور کو خاص کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے